سینیما ایک ایسا آرٹ فرم مانا جاتا ہے جو کی کافی انکلینسل ہے اور یہ ہوتا بھی ہے آج ہم آپ کے لیے وائکنگ ٹی وی سریج کے دو ایسے کریکٹر لے کر آیا ہے جن سے آپ کو جرور کچھ نہ کچھ تو سیکھنے کو ملے گا اگر آپ نے وائکنگ ٹی وی سریج نہیں دیکھ رکھی ہے تو بھی میں چاہوں گا کہ آپ اس ویڈیو کو دیکھیں اور نہ ہی دیکھیں بلکہ آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں کیونکہ اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو جرور آپ کے سمجھ مہینگی اور میں چاہتا ہوں کہ آپ انہیں دیکھیں وہ ان دونوں کریکٹرز میں سے جو پہلا کریکٹر ہے پہلا کردار ہے جس کا نام ہے بیون آرن سائیڈ بیون آرن سائیڈ ریگنر لاث پروک کا بڑا بیٹا ہے اس سے پہلے بھی ہم ریگنر لاث پروک پر ایک سپیسل ویڈیو بنا چکے ہیں اگر آپ نے اسے ابھی تک نہیں دیکھا تو میں چاہوں گا کہ آپ اسے جا کر دیکھ لیں اس کا لنک آپ کو ڈسکرپسن میں یا کمنٹ باکس میں مل جائے گا ریگنر لاث پروک وائکنگ ورڈ میں ایک لیجنڈ کیریکٹر مانا جاتا ہے بیون آرن سائیڈ نے بھی اپنی ایک سیلپ ایمیج بنائی ایک سٹرونگ سیلپ ایمیج بنائی بلکل اپنے پتا ریگنر لاث پروک کی طرح اور وہ اجیکلی جانتا تھا کہ وہ کون ہے وہ بیٹا تھا ریگنر لاث پروک کا جو کی کافی پرسد ہے وائکنگ ورڈ میں اس کے بھی اپنے پتا کی طرح کئی ایمبیسنس تھے جس سے وہ پورا کرنا چاہتا تھا اور ساتھی اس نے پورا کیا بھی بیون آرن سائیڈ سے سب سے پہلی چیز جو ایک انسان سیکھ سکتا وہ یہ ہے کہ اپنی مہتوہ کانچھا کو کسی جندہ رکھیں بیون آرن سائیڈ نے بھی وائکنگ ورڈ میں اتنا ہی سممان حاصل کیا یا کہیں اس سے زیادہ سممان حاصل کیا جتنا اس کے پتا ریگنر لاث پروک نے حاصل کیا تھا بیون آرن سائیڈ نے اپنی مہتوہ کانچھا کو جندہ رکھا اور وہ حاصل کیا جو اس سے پہلے کسی نے نہیں حاصل کیا دوسری چیز جو بیون آرن سائیڈ سے سیکھ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اپنے لوگوں کو طاقت پر بنائیے اپنے لوگوں کو طاقت پر بنانے سے مطلب یہ ہے کہ انہیں وہ دکھائے جو وہ نہیں دیکھ پاتے اور انہیں ان کی طاقت کا احساس دلائیے تاکہ وہ بھی آپ کا ساتھ دے سکے کچھ بڑا کرنے میں جس سے آپ آگے جا کر اپنے لوگوں کے ساتھ کچھ کر سکیں جس سے آپ آگے جا سکیں اپنے لوگوں کے ساتھ روس کے خلاف ایک جنگ ہارنے کے بعد جب بیون آرن سائیڈ اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا تو اس کے لوگ کافی ڈرے ہوئے تھے روس کے اگلے حملے کے لیے کوئی ایسا راجہ نہیں بچا تھا جو کی آگے آکے ناروی کی آرمی کو لیٹ کریں بیون مرتے وقت بھی اٹھا اور اس نے کہا کہ وہ لیٹ کرے گا آخری بار وہ لگ بھگ مر چکا تھا لیکن وہ اس بات کو جانتا تھا کہ جب تک وہ خود اس سینہ کو لیٹ نہیں کرے گا تب تک وہ اس جنگ کو نہیں جیت پائیں گے اور آخر میں بیون آرن سائیڈ نے اس آرمی کو لیٹ کیا اور ساتھ ہی ناروی کے سبھی راجہ اور رانیوں کو ایک کیا روس کے خلاف جنگل لڑنے کے لیے اس کے علاوہ اور کوئی بھیسہ نہیں کر سکتا تھا بید کھر Post میری دی پیٹ دی نام ہن کے ٹھے مرکہ میں کہا تھا نہ��رم اسے نہیں مار سکتے وہ اشوال نہیں ہے اور نہ ہی تم وہ دوسرا کرکٹر ہے آئیور جس سے آئیور دا بھون لیس بھی کھا جاتا ہے سب سے پہلی چیز جو ایک انسان کو آئیور تر سیکھنے چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ کو اپنی ملی ہوئی طاقت اور اہنکار دوموں پر ہی نیانترل بنائے رکھنا چاہیے اپنے اہنکار کو ہمیسہ نیانترل میں رکھیں کیونکہ اگر آپ کا اہنکار آپ کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے تو آپ کے لئے غلط سا بھی تو سکتا ہے اور ساتھ ساتھ آپ کے طاقت کے لئے بھی اور سب سے جروری چیز کی پاور کیول انہی لوگوں کو ملتی ہے یا کہ انہی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو اس کے لائق ہوتے ہیں اور یہ اس کا استعمال کرنا جانتے ہیں اگر آپ اس لائق نہیں ہیں تو آپ کو بننا ہوگا تاکہ آپ بھی پاور حاصل کر سکیں اور کچھ بہتر کر سکیں اپنے ڈیا اور اپنے لوگوں کے لئے آئیور کو جب طاقت ملی تو وہ خود کو بھرواان سمجھنے رہا اور یہی اس کے سب سے بڑی غلطی تھی آئیور کی ایک خاص بات یا ہے کہ وہ میڈر ہے اپاہیش ہونے کے بعد بھی اس کے اندر بہت طاقت ہے ایک ایسی طاقت جس نے اسے بھائی کی نیتنی پر صدی دی لیا مولد ملد 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 Egیتنی پر صدی دی لیتنے خطر نکلی جنال این الگ کرتے key włas приш metros کچھ لیتنے ہونے کے صور جاشو زوج ہےہ achieved چھ لیتنے سے بگش مورد اور انجل او با ہاتھ لمیتا لا با ہاتھ ہاتھ اور انجل 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 ہر کوئی آئیور دبونلیس کے نام کو سن کر کانکتا ہے جب آئیور ویسکس میں جنگ لڑا رہا تھا تب ایک سپاہی اس کے سامنے ایک خنجر لے کر کھڑا ہوتا ہے پر وہ اسے مار نہیں پاتا کیونکہ وہ آئیور سے جیسے آنکھیں ملاتا ہے وہ کافی ڈر جاتا ہے اور اس کی وہ ہمت نہیں ہوتی ہے کہ وہ آئیور کو خنجر مار دیں پر آئیور اسے خود اجازت دے دیتا ہے کہ وہ اسے مار دیں دوسری چیز جو ہم آئیور دبونلے سے سیکھ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیں سب بینہ مہتوہ کانشہ اور آسا کے انسان کچھ بھی نہیں ہے ایک انسان کے لیے جروری چیز یہ ہے کہ وہاں ایک مہتوہ کانشی بنیں کچھ نیا کریں اور اگر وہ کچھ نیا نہیں کر سکتا تو سائد اس کے جیون میں کچھ بچا ہی نہیں آئیور نے وہ کیا جو اس سے پہلے کسی نے نہیں کیا پر جب آئیور کی مہتوہ کانشہ ختم ہوئی تو موت کی طرف بڑھ گیا اور اس کا انتھ ہو گیا جب آئیور ویسیکس گیا تب وہ اس بات کو بھکو بھی جانتا تھا کہ وہاں اس کا انتھ ہے اور وہ یہیں مرے گا پھر بھی وہاں گیا میں تمہیں کبھی نہیں مار سکتا تمہاری ہاں کے لیلی ہو گئی آج نہیں آج نہیں آئیور میں تم سے پیار کرتا میں بھی آئیور بہت زیادہ آسد اب جاؤ 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 تاکت اور کئی چیزیوں کے ساتھ آتا ہے ایک پاگلپن اور وہی آئیور کے ساتھ بھی ہوا جب اس کے پاس تاکت تھی تب وہاں لوگوں میں خود کو بھگوان بتاتا تھا لیکن جب وہاں مرنے لگا تب اسے کافی ڈر لگ رہا تھا اور وہ بچے کی طرح ہونے لگا puedes بخ coordinated مشکل میرا صور م بائی بائی دیارا یقا سکتاا ہے انگیش دیکھر! نحن رہے temporada انگیش دیکھر! مانسی انگیش! مانسی انگیش دیکھر! این طور پس کینی س Barrہے! مانسی انگیش دیکھر! esi ہوں 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 تو طاقت صرف انہی کو ملتی ہے جو اس کے اصلی اخدار ہوتے ہیں تو یہ تھی وائکنز کی کچھ چیزیں جو ہم مجھ سے سیکھ سکتے ہیں اگر آپ میں بھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور اس چینل پر اور بھی بہترین کانٹنٹ ہیں آپ چاہیں تو انہیں بھی دیکھ سکتے ہیں